موسیقی اسلام علیکم ویرز پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرن مل مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاغ میں خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے موجودہ حکومت کی اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم کی تحریک کس طرف جا رہی ہے نون لیگ اور پیپس پارٹی ایک دوسرے کے لیے جو ہے کہ اب آگ برسا رہے ہیں ایک دوسرے پر اور الزامات لگ رہے ہیں ان کا اتحاد باقی رہے گا یا نہیں اس کے علاوہ کراچی شہر کی ترقی کیوں رک گئی ہے ان تمام تر صورتحال پر گفتو کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان سرزمین پارٹی کے جو پی ایس پی رہنوما ہیں اور ثابق نائب سیٹی نازم ہیں عرشد وورا صاحب اسلام علیکم پی ڈی ایم کی تحریک کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم بیرونی اشاروں پر ناچ رہی ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس پر دیکھیں پاکستان ڈیموکریٹک پی ڈی ایم جو یہ مومنٹ تھی اس میں بڑی جماعتوں میں جو ہے جمعیت علماء اسلام تھی پھر پی ایم ایل ایم تھی پھر پیپلز پارٹی تھی اب پیپلز پارٹی جو ہے کس لیے تحریک چلا رہی تھی پیپلز پارٹی از ایک گورنمنٹ پیپلز پارٹی تو خود گورنمنٹ ہے نا سندھ میں سندھ کے ایشیوز تو ریزولف کر سکتے ہیں تو ان کا کیا ایشیو تھا اور دوسرے یہ کہ یہ پہلے دن سے ہی یہ لگ رہا تھا کہ یہ نہیں یہ سب ڈرامے بازی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کو اگر کوئی تحریک چلانی تھی تحریک کو کامیاب کرنا تھا تو دیشوٹ ایف گیون دی ریزگنیشن وہ پہلے دن ریزائن دے دیتے یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہوتا یہ سارا پریشر ٹیکٹیکٹس ہیں کوئی اپنے کیسز کم کروا رہا ہے کوئی اپنے آپ کو زمانت پر رہا کروا رہا ہے اور یہ ساری پریشر ٹیکٹیکٹس ہیں عوام کے لیے اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو پھر تو انہوں نے ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو انہوں نے سپورٹ ہی کیا ہے کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے پی ڈی ایم اتحاد میں آپ کو شمولیت کی دعوت دی گئی نہیں دی بھی جاتی تو شاید پی ایس پی کا میں نہیں سمجھتا کہ پی ایس پی اس کا پارٹ کبھی بنتی یہ ضرور یہ فیکٹ ہے کہ جو حکومت وقت ہے وہ بھی ناکام ہو چکی ہے اور شاید اس سے برے حال ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے اپنے تجارتی مطلب انڈسٹریالائزیشن کے حوالے سے کہہ لیں کومرس کے حوالے سے کہہ لیں تجارت کے حوالے سے کہہ لیں بہت ڈاؤن گیا ہے یہ جو فیگرز دیتے رہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ اتنی ہو گئی تو آج کے ڈالر کے ریٹ کے اگنسٹ میں اس ایکسپورٹ کو پچھلے بیس سال پہلے کے اگر ایکسپورٹ سے کیلکولیٹ کریں تو شاید وہ آدھی بھی نہیں ہوگی تو یہ سب ایک فیک سٹوریز ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ سٹریٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف کے ہاتھ تو گروی رکھ دیا گیا ہے پی ایس پی چونکہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں اور اس پر اس بڑے پیمانے پر صدہ بلند کیوں نہیں کی گئی پی ایس پی کی جانب سے نہیں بلکل اس پہ پی ایس پی نے جو ہے اپنا اس پہ بیان جاری کیا ہے مصطفیٰ کمال چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے اپنا بیان جاری کیا ہے میں نے اپنا ٹویٹ بھی کیا ہے میں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کر آیا ہے اور جو ہے اسٹیٹ بینک کو لٹلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیئے اور مستقبل میں یہی خوف ہے کہ یہ جو ہے کسی انٹرنیشنل ادارے کا حصہ نہ ہو موجود حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں کیا کہتے ہیں اس پر دیکھیں پی ٹی آئی میں آپ نے اگر دیکھا ہو تو پہلے دن سے ہی جب سے حکومت میں آئے ہیں تب سے وزیراعظم کا خود یہ کہہ دینا کہ ہماری تیاری مکمل نہیں تھی تب یہ ایسا اسٹیٹ منٹ تیاری مکمل نہیں تھی تو بھئی آپ نے الیکشن کیوں لڑا آپ کے پاس جب ٹیم نہیں تھی آدھی سے زیادہ ٹیم تو آپ امپورٹ کر کے لے کے آئے ہو جو کہ عوام کے منتخب نمائندہ ہی نہیں ہے تو آپ کی آدھی سے زیادہ ٹیم جو ہے وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں پاکستان کی علیو بے کا نہیں پتا پاکستان کے بارے میں پاکستان کی اکانومی کے بارے میں ان کو نہیں پتا ان لوگوں کو پاکستان کے انفریسٹرکچر کا نہیں پتا تو وہ لوگ کیسے رہن کر سکتے ہیں حکومت کو اور پھر آپ دیکھ ہی رہوں گے جس طریقے سے ہر تھوڑے دن بعد جو ہے وہ منسٹریل چینجز آ جاتی ہیں اور it's a failure حکومت جو ہے یہ فیل ہو چکی ہے عوام مایوس ہے عوام نے تبدیلی کے نام پر ووٹ دیا تھا ان کو جس طریقے سے لائے گیا تبدیلی کے نام پر شاید اس لیے لائے گیا تھا کہ چلو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ پہلے دو کرپ تھے تو یہ تیسرا صحیح ہوگا تو تیسرا جو ہے تیسرے کی تو ٹیم آدھی ٹیم پہ تو مقدمات چل رہے ہیں جو ان کے مین کرتا دھرتا تھے ان پہ تو آج مقدمات چل رہے ہیں بلینز کے کرپشن کے تو پھر آپ کسی سے کم تو نہیں ہوں کیا وجہ ہے کہ شہر کراچی ترکٹی نہیں کر پا رہا آپ سے بہتر اس کا کوئی اور جواب نہیں دے سکتا کیونکہ آپ نائب سیٹی ناظم رہے چکے ہیں لیکن کراچی کے ساتھ انفورچونٹلی کوئی بھی سنسیر نہیں ہے اس وقت جتنی بھی حکومتیں آئیں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بارہ سال میں بارہ ہزار عرب روپے لیے فیڈل گورنمنٹ سے فیڈل گورنمنٹ کو آئے وے تین سال ہو گیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ منصوبے دے دیں گے وہ منصوبے دے دیں گے آج گرین لائن کا منصوبہ ان سے شروع نہیں ہو سکا سیمیلرلی جو ہے مجھے کہیں سے بھی نظر نہیں آتا کہ کراچی کے ساتھ اس وقت جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں کوئی بھی سنسیر ہو اور ایون ایمکی ایم اگر آپ ایمکی ایم کو بھی دیکھیں تو ایمکی ایم نے تیس سال رول کیا اس تیس سال میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو چار سال کا وہی دور پانچ سال کا ملتا ہے جس میں مصطفیٰ کمال نے ڈیلیور کیا تھا حالانکہ اس دور میں جو ہے ہیدر آباد کا ناظم بھی ایمکی ایم کا تھا ایمکی ایم کے پاس کئی منسٹرییں رہی ہیں اور بڑی پاور میں رہے ہیں تو کوئی ایک کام گنوا دیں جو انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا انہوں نے سہت کے شعبے میں کیا ہو تعلیم کے شعبے میں کیا ہو انڈسٹریلائزیشن کے شعبے میں کیا ہو کوئی ایک مثال دے دیں جس میں کہ ایمکی ایم نے بھی ڈیلیور کیا ہو تو بات یہ ہے کہ وہی مصطفیٰ کمال کا دور جو ہے اسی کو آپ ایکزامپل بنا سکتے ہیں کراچی کے ساتھ بدقسمتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آرہا کیا وجہ ہے کہ کراچی کی آبادی کو گنتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں کراچی کی آبادی جو ہے وہ تقریباً چار کروڑ سے کم نہیں ہے آپ ایک علاقے میں چلے جائے بھی جیسے ٹو فورٹی نائن کا الیکشن ہو رہا ہے بلدیہ کا آپ اس علاقے میں چلے جائیں تو ایک اتحار ٹاؤن میں آپ انٹر ہوں تو آپ کو ایکزٹ کرتے ہوئے فورٹی منٹس لگتے ہیں آپ اورنگی ٹاؤن میں ایک کونے پہ انٹر ہوں تو دوسرے کونے سے نکلنے میں آپ کو ایک گھنٹہ لگتا ہے یہ کس طریقے سے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ میں تو سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ ہوگا انوال ہونا چاہیے کہ دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جو کہ اپنی پاپولیشن ہی صحیح نہیں بتاتا ایک وہ شہر جو کہ شاید پوری دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہو اس شہر کو آپ اس کی پاپولیشن ہی نہیں بتاتے اس کو گنتے ہی نہیں آپ اس کو گنوگے تو پوری دنیا کی نگاہیں کراچی شہر پہ ہوں گی وہ کہیں گے کہ یہ اتنا پاپولیشن والا شہر ہے یہاں پہ انویسمنٹ کریں کیونکہ بڑی مارکٹ ملے گی وہ کہیں گے کہ انوائیمنٹلی یہ کنجشن ہو رہا ہے تو یہاں پہ انوائیمنٹل ایجنسیز کو جو ہے ڈونیشنز دیں تاکہ وہ انوائیمنٹلی یہاں پہ کام کریں کلائیمٹ چینج پہ کام کیا جائے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہ سب چیزیں ہیں چاہے وہ وفاق کے اس پہ ہوں یا صوبے کے اس پہ یہ کراچی کے ساتھ سنسیر نہیں ہے کراچی کے ساتھ ایک پرسنٹ بھی سنسیر نہیں ہے تین سال میں انہوں نے کوئی ڈیلور نہیں کیا اور اب جاتے جاتے کوئی دو چار پانچ کام کر دیں گے تو کراچی کراچی میگا پروجیکٹس ڈیزرو کرتا ہے کراچی یہ دو چار چیزیں ڈیزرو نہیں کرتا ہے اور کراچی کی بیس پہ تو پاکستان پل رہا ہے شہر قائد میں غیر قانونی تعمیرات کو کیسے روکا جا سکتا ہے آخر دیکھیں یہ جو ہے اس پہ بالکل سن گورنمنٹ اس کی پوری پوری ذمہ دار ہے اور جو ہے جب سے شروع ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ انٹر پروینشل مائیگریشن انٹر سٹی مائیگریشن بہت زیادہ ہوتی ہے پاپولیشن بھی اسی وجہ سے بڑی اور ٹھیک ہے کراچی سب کا ہے کراچی میں سب کو آنا چاہیے یہ کراچی جو ہے منی پاکستان ہم کہتے ہیں یہاں پہ پتھان بھی ہے سندھی بھی ہے بلوچ بھی ہے مہاجر بھی ہے میمن بھی ہے گجراتی بھی ہے ہزاروال بھی ہے تو یہاں ساری ساری کمیونٹی ہیں اور بلوچ بھی ہیں تو سب ایک گھر میں رہ رہے ہیں اب اس گھر میں رہنے کے لیے اس کی پاپولیشن کو گھننا ضروری ہے اب جب وہ پاپولیشن آپ گھنتے نہیں تو آپ پلین نہیں کر سکتے آپ پلین نہیں کرتے تو پھر کچھی آبادیز جولپ ہو رہی ہیں کراچی کی پچپن فیصد آبادی اس وقت کچھی آبادی ہے اتحار ٹاؤن جس کا میں نے بھی آپ کو بولا وہ کچھی آبادی ہے اورنگی ٹاؤن کچھی آبادی ہے لائن زیریا کچھی آبادی ہے کراچی میں اس وقت ساڑھے پانچ سو کچھی آبادی ہیں اور جس کو سب سے آسانی ہوتی ہے آتے ہیں کھمبے پہ کنڈا ڈال کے وہاں سے بجلی مل گئی چار دیواری بنا لی سیویج کا پانی جا رہا ہے پانی کی لائن جا رہی ہے وہاں سے انہوں نے کنیکشن لے لیا تو اس سے آسان شہر تو دنیا میں کسی کو نہیں ملے گا کہ بغیر خرچے گئی یہاں آجو اور یہاں پہ رہ لو تو آپ اگر پلین آؤٹ کرتے جتنے لوگ آنا چاہے رہیں لیکن آپ پلین آؤٹ تو کریں آپ ان کچھی آبادیوں کی ٹرانسفارمیشن پہ جائیں آپ کے پاس اتنی لینڈ ہے آپ نے ہزاروں عرب روپے خرچ کر دیے آپ یہاں پہ فلیٹ سائٹ لاتے لوگوں کو کچھی آبادیوں سے ان پہ منتقل کرتے ٹرانسفارمیشن آف کچھی آبادیوں پوری دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں اس کی مثال چائنہ میں ملتی ہے یورپ میں ملتی ہے ملیشیا میں ملتی ہے آپ یہ حکومت کو کرنا پڑتا ہے لیکن وہ یہ کام کریں امام کی خدمت کریں یا اپنا پیسہ بنائیں تو آپشن ایک ہی ہے نا یا ڈیلیور کرو یا اپنا پیسہ بناو تو انفورچونٹی جو آتا ہے وہ اپنے پیسے پہ زیادہ توجہ دیتا ہے شہر کراچی میں جو جو آبادی بڑھ رہی ہے قلت آپ کا مسئلہ بھی سر اٹھایا جا رہا ہے اور یہ قلت آپ کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے وارٹر ٹینکر مافیا جو پانی چوری میں ملوث ہیں اس پر کیوں نہیں آخرے کار ہاتھ ڈالا جا رہا کیا وجہ ہے اگین اٹھ اس سندھ گورنمنٹ کا کام ہے یہ اور سندھ گورنمنٹ کو جو ہے کی فور آج سے دس سال پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا کی فور ابھی تک نہیں ہوا اسی بیس پر پھر وہی ایک کروہ ساٹھ لاکھ پہ وہ سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ ان کی تو پانی کی ریکوائیمنٹ ہی اتنی ہے تو یہ جو ہے ہائیڈرینٹس اور یہ ساری چیزیں دیکھیں ہائیڈرینٹسا پانی مل جاتا ہے لائن سے نہیں ملتا تو یہ بیس مینجمنٹ ہے گورننس کئی علیف بے نہیں پتا ان لوگوں کو میں پھر اپنی بات ریپیٹ کروں گا کہ دیکھیں جب آدمی حکومت میں آتا ہے تو وہ اس لیے آتا ہے عوام سے ووٹ لے کے کہ میں عوام کی خدمت کروں گا آپ عوام کے نوکر ہوتے ہو لیکن ہمارے یہاں جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں اور انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں دوبارہ باری ملے گی یا نہیں ملے گی تو وہ کہتے ہیں جتنے عربوں کمانے ہوں کمالو ورنہ پھر پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا تو یہ عوام کو جس دن اس چیز کا احساس ہو گیا کہ یہ جو عربوں روپے کھا کے جا رہے ہیں یہ حکومت کا پیسہ نہیں ہے یہ عوام کا پیسہ ہے آج غریب کا بچہ دس روپے کا بسکٹ کا پیکٹ خریدتا ہے تو ڈھائی روپے اس پر ٹیکس دے چکا ہوتا ہے آپ چائے کی پتی خریدتے ہیں آپ ٹوٹ پیس خریدتے ہیں ٹیشو باؤس خریدتے ہیں آپ کا ٹیلی فون ہے آپ کی بجلی ہے آپ کا گیس ہے ہر ایک غریب آدمی جس کی کہ میں کہتا ہوں بارہ ہزار روپے بھی تنکھا ہے وہ بھی اس میں سے جو ہے ڈھائی تین ہزار روپے ٹیکس دے رہا ہے تو ہر آدمی ٹیکس دے رہا ہے لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ جو حکمران پیسہ چوری کر رہے ہیں یہ اس کا پیسہ ہے جس دن ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے گھر سے پیسہ چوری کرنے والے یہ لوگ ہیں یہ حکمران بھاگ رہے ہوں گا اور عوام ان کے پیچھے ہوگی کیا وجہ ہے کہ پی ایس پی حقیقی معینوں میں صوبائی سطح پر اور وفاقی سطح پر حقیقی نمائندگی نہیں حاصل کر پا رہی مصطبع کمال صاحب بہت جدوجہیت کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی دیکھیں آپ نے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے ریزلٹس کا سب کو پتا ہے میں میرے خال سے آپ کو اپنی ہی مثال دے دیتا ہوں کہ تین سو اکیس پولنگ اسٹیشن تھے انیس پولنگ اسٹیشن کا رات کو ساڑھے آٹھ وجہ جب ریزلٹ آیا تو اس میں میں دس ہزار ووٹوں سے جیت رہا تھا یہ ریکارڈ پر باتیں ہیں اس کے بعد انیس پولنگ اسٹیشن کے بعد تین سو دو پولنگ اسٹیشن رہا گئے چار دن بعد صبح ریزلٹ آیا کہ وہ تین سو دو پولنگ اسٹیشنوں میں چھ سو ووٹ ملے یعنی کہ ایک پولنگ اسٹیشن میں دو جہاں پہ کے گیارہ سو میرے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے تین سو دو میں تو ایک پولنگ اسٹیشن سے دو ووٹ ملے چھ سو ووٹ ملے اور وہ نیو کراچی جہاں سے انیس پولنگ اسٹیشن تھے وہاں سے دس ہزار ووٹ ملے اور ہمیں پہلے نمبر پہ تھا تو یہ سب کو پتا ہے یہی مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہوا یہی عاصف حسنین کے ساتھ ہوا اور اس کے پیچھے سب کو پتا ہے سینٹرل پنجاب میں اگر پی ٹی آئی کو دس بارہ سیٹے جو کم ملی ہیں وہ سیٹے دے نہیں پڑی یہاں سے وہ دی گئی اور وہ پی ایس پی کی سیٹے تھیں حلکہ دو سو ان انچاس میں انتخابات میں پی ایس پی بھرپور طریقے سے حصہ لینے جا رہی ہے اس سے آپ کو کیا امید ہے وابستہ ہے تو اب مصطفیٰ کمال نے جو فیصلہ کیا ہے ٹو فورٹی نائن میں مصطفیٰ کمال کو پتا ہے کہ وہ اس شہر کی گلیوں سے واقف ہے اس نے اسی بلدیہ میں ٹو فورٹی نائن میں جس کو کہتے ہیں کہ ڈیڈیکیٹڈ سکسٹی تھاؤزن گیلن پانی کی لائن ڈالی تھی اسے اس کی گلیوں کا پتا ہے تو وہ خود اسی لیے میدان میں اتر ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے تو پتا ہے سب گلیوں کا دوسرے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے آپ کسی ایک کا نام بتا دیں مفتا اسماعیل ہمارے اچھے دوست ہیں کیا ان کو پتا ہے کسی چیز کا کہ بلدیہ گالونی کی گلیاں کدھر سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوتی ہیں یا چاہے وہ پیپلز پارٹی کا امیدوار ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہو یہ لوگ تو حکومت کرنے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں یہ الیکشن عوام کو سرف کرنے کے لیے نہیں لڑتے انہیں اپنی رسپونسیبیلٹیز کا حساس نہیں ہیں تو یہ مصطفیٰ کمال اللہ نے چاہا ہے انشاءاللہ کیونکہ عوام جس طریقے سے آپ نے بھی شاید پتہ نہیں آپ کے علم میں یا نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کا جو مین الیکشن آرگنائزر تھے چیف آرگنائزر انہوں نے پی ایس پی جوائن کر لی پی ٹی آئی کا جو ایک الیکشن آرگنائزر تھے ان کا دفتر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا دفتر تھا انہوں نے وہ پی ٹی آئی چھوڑ گے اس دفتر کو کنورٹ کر دیا پی ایس پی کی دفتر میں جس حساب سے جس طرح مصطفیٰ کمال نے پیار محبت کا پیغام دیا یہ ریالیٹی بتائی لوگوں کو یہ حقیقت بتائی کہ دیکھیں یہ ہمارا گھر ہے اب اس گھر میں سب مسلمان رہتے ہیں پہلے مسلمان ہیں اس کے بعد کوئی سندھی ہے تو کوئی پتھان ہے کوئی پنجابی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم سب پاکستانی ہیں ہم نے تیس سال ضائع کیے ایک دوسرے کو مارنے کے چکر میں ابھی یہ ہماری سب سے بڑی پہلی کامیابی یہ تھی کہ ہم نے سوراب ووٹ پہ جلسہ کیا صرف اور صرف پختون برادری کا ابھی ہم بلوجستان میں کوئٹہ میں جلسہ کر کے آ رہے ہیں وہ ہمارا کامیاب ترین جلسہ تھا تو یہ جو پیغام محبت کا دیا ہے اس شہر کے لوگوں کو اس سے بڑا فرق پڑھا ہے اور لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کام تو کسی نے بھی نہیں کیا وہاں سے پہلے فیصل وارڈا لڑے تھے وہ جتنے تین سال ہو گئے تین سال میں تین دفعہ شاید وہ وہاں گئے ہوں تو عوام کو اب اچھی طرح پتا چل گیا ہے جس طرح سے عوام وہاں امڈ امڈ کر آ رہی ہے پی ایس پی کو جوائن کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مصطفیٰ کمال کی بلکل کلین سویپ وکٹری ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ بانی ایمکیو ایم کے لیے مافی کے لیے راہموار ہو رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے آپ متفق ہیں اس بات سے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا مجھے آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ ایسا ہے یہ سب ریومرز ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ڈیلیوٹ آف ہو جاتی ہیں تو ایس جسٹ ریومر موجودہ ایمکیو ایم پاکستان لندن سے قطع تعلق کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں ماجرین کے لیے حقیقی کردار ادا کر رہی ہے اے نہیں دیکھیں وہ تو روز کی بنیاد پر بیشتے چلے جا رہے ہیں ان کو نمائندگی ملی تھی سب سے بڑا مسئلہ جب یہ اس کا آیا ہے آپ کا مردم شماری کا تو آپ نے مردم شماری کے مسئلے پہ وہاں پہ اختلافی نوٹ لے کر اٹھ کے آگیا ارے آپ ریزائن دینے کی بات کرتے نا تو پھر آپ کی یہ مردم شماری نہیں ایکسپٹ ہوتی اور وہ مانتے پھر اس مردم شماری کو کہ بھئی دوبارہ کروانی ہے تو وہ تو مجھے اس میں ایک کسی ایک کا نام آپ بتا دیں جس نے کسی بھی سٹیج پہ کہیں پہ بھی ڈیلیور کیا دیکھیں ایم کی ایم کے جتنے منسٹرز تھے جتنے آج بھی ہیں یہ میں یہ نہیں کہتا کہ آج سے بیس سال پہلے ان کی کیا پوزیشن تھی کس گھر میں رہتے تھے آج کونسی کونسی لینڈ کروزریں چلا رہے ہیں جو یہاں ہیں وہ الڈی بلینئرز ہو چکے ہیں جو یہاں سے باہر بھاگ گئے ہیں وہ ملٹائی بلینئر ہو کے بھاگے ہیں تو عوام کو کیا ڈیلیور کیا ایم کی ایم وسیع مختصر جن کو پانچ سال ملے چاہتے تو بہت کچھ ڈیلیور کر سکتے تھے پینتیس ہرہ برپے انول ڈیولیپمنٹ پروگرام کے ملے ہزاروں سڑگے بن سکتی تھی تو جب چوری کی عادت پڑ جائیں میں نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کا الیکشن جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے فیننشل ریکاوریز فیننشل گینز ان کے دماغ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں نے عوام کے لیے پانی کا کام کرنا ہے عوام کے لیے تعلیم کا کام کرنا ہے عوام کے لیے میں نے صحت کا کام کرنا ہے پروگرام اپنے خطام کو پہنچتا ہے اپنے مجزبان وقار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے جبان